محمد صلوات پڑھ دے محمد مرزا جیالی کی نفاس تو پندہ گوار نہ گزرے تو پھر بھی اسی طرح بلند ترین صلوات اپنے اپنے جلو دماغ میں بساتے فکر کے مطابق عقید و سعود کے مطابق آل بیت علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند سمجھتے ہیں پورے بدن کی طاقت کے ساتھ تمام سامین اگرامی مل کے ویسی ہی بلند ترین صلوات پڑھ دے اعوذ باللہ سمیق العلیم من السیطات الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدللہ اللہ لذیج علی الحمد و ثمناً لنیمائی وسبباً لزیادت احسانی ہی وسبیلن علاجنا نہیں ومعظم من بلائی ہی وصلات و السلام علی رسول العربی المکی المدنی الحاسمی الكرسی الممتحی لبتحی التحامی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و صفی ظنوبنا بالکاروسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ اما بعد و فقد کال اللہ فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیتن و ننسحا نات بخیر من نحا و مثلحا علم تعلمن اللہ علا کل سین قدیر درود بھیجئے گا حضرت سامین حضرت سامین حضرت سامین حضرت محمد محترم سالات مومنین کرام جیسا کہ آپ کے ذنوں میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ آج تیرہ سفر المزفر سن 1446 عجری کو یہ سالانہ مجلس عذا جناب سید صاحب کے ذریعے تمام پورے جذبہ ایمانے کے ساتھ جاری و ساری ہے اور میں سمجھتا ہوں میرے لئے بڑے عزاز کی بات ہے کہ آج کی سواکیزہ مجلس عذا میں یاکوب کو یوسف ملانے والے علی نے آپ سے ملا دیا اور کیا کہ محضرزین ذکر عذا یہ آل محمد کا دروار ہے ہر بیکاری کے خیرات لینے کسن علی کا اپنا ہے مجھے یہ نہیں کہنا کہ آپ کا آیا قبول ہو جائے مجلس منظور ہو جائے یہ ہو جائے وہ جائے قبولیت کی دعا اس عبادت کے لئے مانگی جاتی ہے جس کی قبولیت میں شک ہوتا ہے مرد حسین ابن علی کا حسین ابن علی کا ذکر ہر دور میں منظور بھی ہے مقبول بھی ہے مرد سورت مبارک بکرہ سے آیت کریمہ آپ کی ذہنوں کو نظر کیے اسی پر طالب علم کی حیثیت میں تھوڑی دیر کے لئے ذہمت سماتے نہ چاہتا ہوں ارشادِ خداوندی ایمانن سخ من آیتن او ننصحا آوازِ توحیدہی دنیا والو زمانے والو حضرتِ انسان آگاہ ہو جاؤ بیدار ہو جاؤ جان لو میرا عزت والا نبی دنیا میں آنے سے پہلے تم بتوں کے پوجاری تھے ہم تمہیں کعبے کے دروازے پہ لائے سبحان اللہ وآلہ جتنے ہیں آپ کروڑ سے زیادہ اہمیت کی حامل سمات کو سلام ہے تو اتنے خراب موسم میں آپ ذکر یادہ سمات کا میرا نبی آنے سے پہلے تم ظلمت میں رہتے تھے ہم تمہیں نور کے در پھلائے میرا نبی آنے سے پہلے تم اندھیروں میں رہتے تھے ہم تمہیں روشن نگر میں لے کی آئے میرا نبی آنے سے پہلے تم جاہل تھے ہم نے تمہیں عالم بنائے میرا نبی آنے سے پہلے تم پہ حص تھے ہم نے تمہیں حساس بنایا آپ جتنے ہیں خراب موسم میں ذکر یادہ سمات کر رہے ہیں حسین ابن علی آپ کو اس عبادت کا بہتر سے بہترین عجر عطا فرمائے میرا ذاکر امیت بہت چھوٹی ہے فکران ہو کر بڑا نظر کرنا چاہتا ہے آواز توحیدہ ہی زمانے والو یاد رکھو میرا نبی آنے سے پہلے تم پہ غیرت تھے ہم نے غیرت مند بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سارے سارے ملکے سبحان اللہ کیا بات ہے ہو گئی یہ مجیز تو سجی ہو دھڑی نسلہ حسین عزتہ بھی کیا بات ہو مہربانی خیر ہو گئے تو سجی ہو میرا نبی آنے سے پہلے تم بتحضیب تھے ہم نے تمہیں تحضیب سکھائی میرا نبی آنے سے پہلے تم بے حیاء تھے ہم نے تمہیں حیاء والا بنائے ایک بندہ سمجھو پورا مجمع سمجھ جائے میں سمجھو گا میرے طویل سفر کی محنت سوارت ہو گئی آواز توحیدہی دنیا والو یاد رکھو میرا نبی آنے سے پہلے تم اتنے ظالم اور سنگ دل تھے کہ بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ کے دفن کر دیتے تھے ہم نے محمد جیسے نبی پر سہرہ کی تعظیم باجب کر کے بتایا بیٹیاں زحمت بن کے نہیں رحمت بن کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی مہروم مہربانی مہربانی بیٹیاں زحمت بن کے نہیں رحمت بن کے تسیجی ہو توڑی نسلہ جی پھالنے والے تو کیا کیا آواز توحید آئی ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے آیات کے بعد آیات کو اتارا سبحان اللہ سبحان اللہ اتنے حسین سامین اتنے خراب موسم میں ذکر اعضاء سامن ہدایت کے لیے آیتوں کے بعد آیتوں کو اتارا تاکہ تم انہ آیتوں کو دیکھ کر حق سمجھ جاؤ یعنی دیکھو آیتیں سمجھ حق جاؤ عجیب الفاظ سید زادہ میں سمجھتا ہوں جتنا آپ کا شکریہ آدھا کیا جائے کم ہے کہ آپ اتنے خراب موسم میں مجلس اعضاء سمات کر رہے ہیں کروڑ آئیتیں پڑھی جائیں ہزار کتابوں کے حوالے دیے جائیں تو بھی فکرے کا بدل پورا نہیں ہوگا چھانگا مانگے والے جملے میرے ہوتے میں داد دے دن کا حق دار تھا میں نہیں کہہ رہا مسجد نبی کے ممبر پہ بطول کے بابے نے صحابہ کے مجمع میں علال اعلام فرمایا قبلی والے نے کہا دنیا والو یاد رکھو ماللہ اللہ نے اس پوری کائنات میں مجھ محمد سے بڑی کوئی آیت خالق ہی نہیں گئی سبحان اللہ واہ 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 کیا فاتھ ہے پہشتے بری بن گئی ہے جنت بن گئی ہے سارے 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 ہائیں واہ واہ جیو جیو میں مصطفیٰ دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی آیت بن گئی صرف آیت نہیں صدیقی بلا صرف آیت نہیں آیت القبرا بن کے آیا اپنے اندازہ ہی نہیں لگایا میرے سارے صرف آیت بن کے نہیں آیا سار ٹینکیو آیت القبرا بن کے آیا دیکھیں غلط ذہن ہے اس بندے کا جو بندہ سمجھتا ہے کہ مجلس میں نہ جاؤ شیعہ گالیاں دیتے ہیں نہ توہمت ہے ہماری قوم پہ پروپیگنڈا ہے سارے ہم کتن گالیاں نہیں دیتے حدیث پڑی ہے مصطفیٰ کی کہ مجھے محمد سے بڑی کوئی آیت آئی نہیں اب آپس میں لڑنے مرنے کی ضرورت نہیں جب مصطفیٰ ظاہری طور پہ دنیا سے چلے جائیں تو دھونڈ وہ آئی تھے جو دنیا میں مثل محمد بن کی آئی ہیں ہائے 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 آپ کا روح نہیں وہاں پہنچا مثل مصطفیٰ سکتا مثل مصطفیٰ جو کردار میں نبی جیسے جو گفتار میں نبی جیسے جو حسب میں نبی جیسے جو نصر میں نبی جیسے جو طیب نبی جیسی جو طاہر نبی جیسی جو کریم نبی جیسی جو اکرم نبی جیسی جو شریف نبی جیسی جو اشرف نبی جیسی جو صلب میں نبی جیسی دھونڈا اسی آیتیں جو بولے تو محمد لگے جو سوئے تو مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان مہروانی محمد سے بڑی کوئی آیت اللہ نے اتاری نہیں سر جی جب آیت آئی نہیں نبی جیسی جب اللہ نے شاہی کی بلا خالق ہی نہیں کی تو پھر کیا ضرورت ہے مجلس میں نہ جانا نکاح ٹوٹے گا بھئی اتنا کچھا نکاح پڑھایا کس مولوی سے تھا مجلس میں آنے سے ٹوٹتا ہے شکریہ دنیا کہتی ہے نہ جانا گالیاں دیں گے غلط بات ہم کسی کو گالی نہیں دیتے سر کوئی گالی نہیں دی جاتے ہماری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے جو دنیا میں ہو ہی گالی اسے گالی کیا دینی ہائے 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 نہ تھکڑا لکھوں میں نہ تھکڑا لکھوں میں ختم ہو گئے یہ مجلس جی 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 جس کا وجود ہی گالی ہو اسے کیا گالی دے گے آپ کی طبیعت ہے تو ایک ستر نظر کرنا چاہتے ہو شاہدی کی بلا فکرہ میرا نہیں تاریخ اسلام کا فکرہ ہے میرے امام دبوم اپنی سواری پر سوار ہو کے شہرِ عرب میں آ رہے تھے سلطنتِ عرب میں معصوم امام کی سواری کے سامنے عرب کا بدو آیا بدو نے آکے راستہ روکا روکنے کے بعد بھرے بازار میں مولا کی شان میں بدتمیزی کی سر گستاخی کی بابا جی انسلٹ کی مولا کی بے حیائی کی وہ بھرے بازار میں گالیاں دیتا رہا بدول کا نفیس مزاج بیٹا مثل یزدہ خاموش ہو کے سنتا رہا وہ گالیاں دیتا رہا مولا سنتے گئے جب وہ گالیاں دے 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 کے بھرے بازار میں تھک چکا عزت والا بیٹا بطول کا زین سے زمین پہ آیا عرب کے بدو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی کہا دیکھ جیسی ترویت تیری تھی ویسا تو بولا جیسا حسب تیرا تھا ویسا تو بولا جیسا نصب تیرا تھا ویسا تو بولا جیسا خاندام تیرا تھا ویسا تو بولا ابا حسن ابن علی تُن سے پوچھتا ہے بتا اگر تُو بھوکا ہے میں آرش والا کھانا زمین پہ مگواتا ہو آئے آئے نا تھکانا لے لوگن نا تھکانا لے جی 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 مولا نے کہا اگر تُو پیاسا ہے میں ساکھی یہ کاؤسر کا بیٹا اسی بازار میں تجھے جامع کاؤسر آتا کروں اگر تیرے پاس زادے راہ نہیں میں زادے راہ آتا کروں اگر تیرے پاس کھر نہیں تو مولا کہتے میرا چہرہ دیکھ اور پہچاند ہمارا گھر وہ گھر ہے جس کے نوکر یہاں بناتے مٹی سے ہیں پان وہاں جاتے ہیں اگر تیرے پاس سوار ہی نہیں میں سوار ہی عطا کروں چھانگے مانگے والے بھرے پازار میں ہوجت خدا نے لفظ کہے گا عرب کا بطو بھرے پازار میں قدموں پہ گیا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بطول کا بیٹا میں اپنی دیوی کالیاں بھی واپس لیتا ہوں اپنے کیے پہ معافی بھی مامتا ہوں اور بھرے پازار میں گواہی بھی دیتا ہوں تو بھی سچا تیری ماں بھی سچا زندہ بھائی زندہ بھائی تیری ماں بھی سچی تیرا ہسہ بھی سچا تیرا نصہ بھی سچا تیرا رحمان بھی سچا تیرا مودانے کالازہ پہلے تو دکانیاں دے رہا تھا اچانک تبدلی کیوں ہاتھ جڑ کے پیتا ہے بطول کا بیٹا اکلیا بھائی ہے جب پھونکنے پہ اتنا عطا کرتے ہو حیاء کرنے پہ کتنا سبحان اللہ کیا بات ہے مہربانی مہربانی ہم نے تمہارے ہدایت کے لئے لکھ لکھ باری لکھ لکھ باری صرف بطول کا بیٹا کہتا ہے ہاتھ جوڑ کے عرب کے بطول نے کہا جب پھونکنے پہ اتنا کریم ہو حیاء کرنے پہ کتنا عطا کرو گے صرف آل محمد کا تعلق حیاء سے ہے بے حیاء بندہ کیا جانے عشق حسین کیا ہے اور صرف آپ کے علاقے میں نہیں مجھے زندگی بیٹھ گئی ہے اس نگری میں نوکری دیتے ہوئے صرف آپ کی نگری میں نہیں شاہدی کی بلا میں دنیا دے آٹھ ملکہ ایک فکرہ پڑی ہے بندہ حسین ابن علی کو بھی مانتا ہے اور اسے دیکھ کے ہندو کی گلی کو بھی راستہ بدلنا پڑے تو پھر گلی کے کتے میں اور اس میں کوئی فارق نہیں جائے ہاہہہہہہہہ سمجھدار مندیں پہنچنے لیں سندہ باد زندہ بات زندہ بات حسین عزت دیا بہت نسلیں دیا تو سیدھی ہو توانی نسلیں یہ نہیں گزار شاتھ بس تھوڑا زحمت سما تمام ہونا چاہتی ہے سفر لمبا کرنا ہے دو فکریں مزید نظر کرنا چاہتا ہوں ہم نے تمہارے ہدایت کے لیے آیات کے بعد آیتوں کو اتارا آیتوں کے بعد آیتیں اتاریں دیکھیں مجمع زیادہ پڑا لکھا ہے میں تھوڑا جلدی کر گئے ہوں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں آپ کے زندوں کے پاس آنے کے لیے دیکھیں دو چیزیں ہمارے یہاں پہ شریکی بلا عام پائی جاتی ہے ایک ہوتی ہے بابا جی عادت ایک ہوتی ہے آیت دونوں میں فرق ہے عادتیں چیزوں میں ہوتی ہیں آیت اللہ بنا کے بھیجتا ہے ہاں 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 yeah واہ 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 سبحان اللہ واہ بھئی واہ کیا بات ہے بہیشتیں بری ہی اترائیے زمین سر عادتیں بھائیا چیزوں میں ہیں انسانوں میں ہیں سرجی جانوروں میں ہیں آدت cool اللہ آیت بناتا ہے دیکھیں کیسے میری بی بی میرے لفظوں میں اثر دے تو شاید فکرا میں سمجھا پاؤں آگ 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 کی عادت ہے جلانا آگ میں جو ڈالے وہ جلا دیتی ہے جلانا آگ کی عادت ہے لیکن وہی آگ اگر حضرت ابراہیم کے لیے گلزار ہو جائے عادت نہیں آیت کہلاتی ہے سبحان اللہ میں نے سارے حلالی بازو بلن کر کے بلو آہیل کیا بات ہے ہا جی وا کیا بات ہے اتنا حسین سامین آپ سن رہے ہیں حسین ابن علی آپ کو اس عبادت کا بہتر سے بہتری ناجر عطا فرمائیں پھر سنیے ایک فکرہ مزید سنیے پانی کی عادت ہے ڈیبونا پانی میں سر جو ڈالے ڈیبو لیتا ہے بابا جان اپنے اندر ڈیبونا پانی کی عادت ہے لیکن وہی پانی اگر موسیٰ کو راستہ دے دے آئے 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 بندہ شیعہ اتنی پہنچی آرمان دیگا لے عادت نہیں زندہ بات توڑی نسلہ جی ان کیا بات ہے حق ادا کر دیتا ہے تھوڑے لوگ آنے مجلی سے اللہ سنن عادت نہیں دیکھیں آپ سے داد لینے کے لیے نہیں تو سی بڑا سوڑا سوڑ رہے ہو میں نے اتنا اچھا شاید پڑھنا نہیں آرہا آپ کو داد دینے کے لیے فکرہ نظر کرنا چاہتا ہوں کہ عادت اور آئے تمہیں کیا فرق ہے سانس رک جانے سے دم گھٹ جانے سے حبس آ جانے سے اکسیجن ختم ہو جانے سے انسان کا مر جانا فدرتی عادت کہلاتا ہے لیکن یونس نبی مچھلی کے شکم میں اگر چالیس دن جئے آئے 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 واہ 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 کیا بات ہے مہربانی ساتھ مہربانی واہ جی واہ مہربانی 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 فکرہ اگلہ نظر کرنا آپ لوگ تھکے تو نہیں نظر کرو جی فکرہ عادت اور آئیت میں کیا فرقے بندہ شیعہ اے شیعہ دے گھر جمعہ آئے ارمان لگے گا جھنگتا ہی فکرہ چھنگا مانگا ضائع ہو جائے عادت اور آئیت میں کیا فرقے شادی کے نو مہینے کے بعد اگر عورت بچے کو جنم دے تو یہ فدرتی عادت کہلاتا ہے لیکن مریم اگر بغیر شادی کے عیسیٰ کو جنم دے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات عادت نہیں کیا بات ہے تھوڑے سنن دیکھیں آپ چودہ سفر جی جی چودہ سفر کل انشاءاللہ پتوکی میں بعدہ زہرین خدمت عالی میں آپ کی حاضری ہوگی انشاءاللہ مولا خیر ایک میٹ جی چچا ایک میٹ ایک میٹ چچا چھڑن لگا چھڑن لگا چھڑن لگا ایک میٹ خیر ہوگی خیر ہوگی خیر ہوگی مہروانی مہروانی عادت اور آئیت میں کیا فرقے بہت وقت لی آپ کا اتنے خراب موسم میں آپ ذکر عزا سننے کے لیے آئے اس ذکر کی وار سبھی بھی آپ کو بہت زیادہ عجر سے نوازیں اپنے گھروں میں جائیے کہ ضرور نظر مولا نے عزے بطول ممبر رسول سے نشر ہونے والا فکر اب دعوان میں ضرور لیتے جائیے گا عادت اور آئیت میں کیا فرقے دنیا میں آنے کے بعد دو سال گزارنے کے بعد بچہ اگر بولے تو یہ بچے کی عادت کہلاتا ہے لیکن تین دن کا علی کعبے میں اگر نبی کے ہاتھوں پہ بولے حق ادا کر دیتے ہے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا بولیں تو اللہ اکبر یا رسول اللہ بولیں تو فکر آئے کا اور نظر کرو تو علیہ سونی سماعت وست جملہ بیا نظر کریں سر کہ عادت اور آیت میں کیا فرق ہے مشرق سے نکل کر مغرب میں سورج کا غروب ہو جانا اس کی عادت کہلاتا ہے لیکن میرے پیر حلی کی انگلی کے اشارے سے اگر لوڈ آئے 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 واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے عادت نہیں آئیت کہلاتا ہے پھر سنیے فکر آؤ پڑا شاہ جی جست سینڈ دی مہر لگیے عادت اور آئیت میں کیا فرق ہے موززین نے چھانگا مانگا اللہ کی کائنات میں پوری رات تارے کا آسما پہ چمکنا تارے کی عادت کہلاتا ہے لیکن آسما کو چھوڑ کر اگر بی بی زہرہ کے در پہ اُترے عادت نہیں آئیت کہلاتا ہے واہ 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 سبحانہ جی واہ 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 کیا بات ہے مجلس کا محول بڑھنے تسیجی تسیجی ہو توریہ نسلہ جی واہ جی واہ کیا بات ہے حق ادا کر دیتے تسیجی مجلسی آزار سوننلا اچھا جیڑا سونن سون رہے ہو ایک فکرہ بابا جی ایک فکرہ توڑے نوکر شدی پہلی دفعہ پڑھے آئے پاکستان لوگاں میرے کل سون کے پڑھے آئے عادت اور آیت میں کیا فرق ہے سر اٹھائیے میرے موززین سامینہ گرامی فکرہ سنیں گے مولا زباہ نے چسرتے بے توجہ عادت اور آیت میں کیا فرق ہے سر سے لے کر دھر تک بندے کا پورے وجود سے کلام کرنا بندے کی عادت کہلاتا ہے لیکن بغیر دھرکی اگر نوکے نیزہ پہ حسین بودے سارے ہی سبحان اللہ سبحان اللہ بس جنت بن گئی گیا جنت بن گیا تُس ہی جی ہو مولا بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائی سیٹھ سیٹھ کو مولا اپنے بچوں سے شاد اور آباد آج دن میں آ رہے ہیں اس بی بی کا فکرہ پہلا نظر کر رہا ہوں جو آئی رونے کے لئے ہیں کربلا میں سید زادہ اتنے زخم حسین کو نہیں لگے جتنے تماشے کربلا سے شام تک حجر و کمل حجر و کمل وہ میں قربان جاں صدق ہے جاں واہ 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 بے بہر ہر آنکھ اشکبار ہو گئی ہے تُس ہی تو انتظار کر رہے ہیں مسائے بدا واہ بے بہر شہادت جو ہے وہ حسین کی زخمی چار سال کی بطول کی آخری مداخان پڑے گا لیکن جب بھی پڑھیں جو بھی پڑھیں آپ نے یوں نہیں سمجھنا سکینہ کی شہادت ہے یوں سمجھئے گا شپیر کی غربت کا جنازہ ہے اس سیدزادی کا شجی جنازہ برامد ہوگا کڑیوں والے ہاتھوں پہ جس کا جنازہ لے کے امیہ کی مسجد کے سامنے آکے باکر رو رو کے کہتا تھا مسلمانوں ہے کوئی جو میری قیدن پھٹی کا جنازہ پڑھ دے ننگے سر رونے والی قوم چالیس ہلار مسلمان سجی جمعہ کی نماز ادا کر کے نکلے ہر مسلمان مو پھیر کے کہتا تھا باکر سجاد سے بولو وقت ہی کوئی نہیں حضرحکم اللہ کسی دکھ میں نہ روئے وہ آنکھ یا تیرہ سفر پہ رونے آئیے شپیر کی زخمی بیٹی کا جنازہ آئے گا اس انداز میں پرسہ دیجئے گا آپ گھر سے آئے یقیناً رونے کے لئے کوئی بھائی جاناً زاکرہ دے شکل دیکھاڑ نہیں آتا نہ کوئی چہرہ دیکھنے آتا ہے زاکرہ کا نہ کوئی بانی کی وجہ سے آتا ہے آئے سارے محمد کی بیٹی کو پرسہ دینے قربان جمعہ آپ اجازت دے تو ایک ستر پڑھوں شہادت نہیں شاہدی کی بلا ایک ستر پڑھ دا بانی جی اجازت ہے ایک ستر دکھی بی بی راضی جائے شانگہ ماندہ والے ہو ختم ہو جائے گی دنیا گرک ہو جائے گی سب کچھ آ جائے گا یوم حساب لگ جائے گی اللہ کی عدل کی کرسی ایک میٹ نقشہ بنانا ہے غربت شبیر کا واسطہ دیکھئے گا میری اور بس دو یا تیر منٹ کا فکرہ سلام کرنا ٹور جاما لمبا سفر کرنا ہے پہلے ہی وقت بڑا ہو گئے کس رنگ میں معاشر کا میدان ہوگا شاید کی بلا وہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی وہ ملائکہ وہ صدیق وہ شہدہ وہ حوران یہ غلمان پردہ غیب سے آواز آئے گی یا معاشر الناس غزو ابسارکم او معاشر کا مجمع اپنا سر میچہ کر لو واہ بھائی جوانی قربان کھرہ توڑی سونی آئے تو کیا بھائی ضروری نہیں منہ چاکو چھریٹو کے والا مسائل پڑے عدب والے خاندان کا ذکر ہے عدب والے لوگوں کے لئے اوہ عالمین کا مجمع سر نیچہ کر لو اپنی آنکھیں چکا لو ہر کوئی سر نیچہ کرے گا ہم جیسے کم علموں کو بتانے کے لئے ایک نہیں کرے گا سوال کرو کون اجڑی کباب پردہ غیب سے آواز آئے گی حبیب آپ نے سر کیوں نہیں جھکایا نبی رو کے کہے گا پالنے والے کیسے جھکاں آنے والی کوئی غیر تھوڑی ہے ہائے واضح بے ہائے واضح بے ہائے واضح بے آنے والی کوئی غیر تھوڑی میری سکی بیٹی آ رہی ہے اور ننگے سر رونے والی قوم پردہ غیب سے آواز آئے گی حبیب جلدی کر سر نیچہ کر مانا تیری بیٹی آ رہی ہے پر آج زہرہ جس رنگ میں آ رہی ہے تیری بیٹی بن کے نہیں بے کفن جنازوں کی گواہ بن کے اکبر کے سینے کی گواہ بن کے اصغر کے گلے کی گواہ بن کے جلتے شام غریبہ کی خیموں کی گواہ بن کے اچھا جی پالنے والے ہر کوئی سر جھکائے گا میدان معاشر میں چھانگے والو ہوں کا عالم ہوگا سگی عزتہ اللہ جانے تھا کی میں لکامہ دل دکھے اللہ واسطے موفی چاہتا ہوں دیکھئے گا میری اور دختر رسول پہلا قدم رکھے گی بی بی زہرہ کے دائیں کاندھے پہ ایک کفن ہوگا جس کا رنگ لار ہاں دوئی ہاں دوئی ہاں دوئی سیدہ کے بائیں کاندھے پہ ایک کرتہ ہوگا کرتہ ایک ہوگا اوپر نو لاکھ شرابیوں کا ظلم ہی واضح بے نو لاکھ شجی کی بلہ تیروں کے نشان نو لاکھ نیزوں کے زخم بی بی اگلا قدم اٹھائے گی اب جو تیرا سفر کا پرسہ دینے کیلئے آئے ہیں سیدہ کی دائیں انگلی کے ساتھ ایک چار سال کی بطول ہوگی جس کے کانوں سے دازہ خون جاری چانگے والا محمد کی بیٹی چلتی چلتی عرش الہی کے نیچے آکے ہرش رکھے گی اللہ کے عرش میں زلزل آئے گا آواز توحید آئے گی میرے حبیب کی بیٹی کیوں آئی ہے زہرہ روک کہیں گی پالنے والے آج بطول اس یقین سے آئی ہے نہ کوئی گواہ مانگے گا نہ کوئی بھرے دربار میں کھڑا کرے گا نہ کوئی سند کے ٹکڑے کرے گا آوازہ ہی حبیب کی بیٹی کیوں آئی ہے زہرہ روک کہیں گی پالنے والے تیری توحید جانتی ہے ابھی محمد کا کفان میلہ نہیں ہوا تھا عمت میرے در پہ آگزے کیا گئی پالنے والے انما یری دانا دلنا والا در جلتا رہا میں روتی رہی میں سوال کوئی نہیں کیا پالنے والے میرے حلی کے گلے میرے سیڈان کے کلمہ پڑنے والے کبھی اس بالار کبھی اس بادار کبھی اس بادار غیرت اللہ کی توہین ہوتی رہی میں روتی رہی میں سوال کوئی نہیں کیا پالنے والے میرے حسن کا کفن دیکھ بہنوں نے ایک نئے کفن بدلے میں تڑپتی رہی سوال کوئی نہیں کیا پالنے والے تیری توہین جانتی ہے میری بیٹیاں بے گھر ہو کے کرب بلان آگئے جنگلوں میں روتی رہی اولاد میں سوال کوئی نہیں کیا عمرہ عظیم اللہ آج آلمین کے مجمع میں زہرہ ایک سوال کرتی ہے پورے مجمع میں وہ شپیر کا قاتل بھی آیا کھڑا ہے اسے اپنے دربار میں بلا سوال کر کے اتنا پوچھ میری سکینہ کا قصور کیا تھا کربلا سے کفا کفا سے سا اللہ علاہت اللہ ہے اللہ کوم الکافرین بس کہلہ ملتو سے نزال مبیمون کلیم 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 اللہم اجل رلی کے کلیم کنیم 씬